بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بے سے آئی ہوں آپ ساتھ میں ہے اور آپ کو دے دوں گا سعودی بیہ انٹرنیشنل فلیٹس کے مطلق اپ ڈیٹ ہی سمجھ لیں اسے جیسا کہ آپ بھائی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو دیکھ رکھے ہیں یہ سعودی بے میں اس ویکسن کی تیسری ڈوز بھی لگنا شروع ہو چکی ہے یہ پہلے سے لگنا شروع ہو چکی تھی دراصل پہلے ساٹھ سال سے زائد افراد کو تھی ابھی یہ اٹھانہ سال سے زائد افراد کو کہہ د گیا ہے لیکن اس میں کوئی بھی کسی قسم کی لازم والا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے لازم لگوانی ہوگی بھی توقع اللہ کے اوپر آپ کا امیون چڑ رہا ہے آپ کا امیون ہی چلتا رہے گا تو لیکن آنے والے وقت میں یہ لازم ہو جائے گی یہ میرے حساب سے ہوگا جی لازم بہرحال آپ نے دوسری ڈوز لی ہوئی ہے اس کے چھے ماہ بعد ہی آپ یہ تیسری ڈوز لگوا سکیں گے اس سے پہلے آپ لگوا بھی نہیں سکتے ہیں اٹھانہ سال سے زائد عمر کا کوئی بھی بندہ ہے جی وہ اس کو ل دور چکے ہیں تو اس کے مطلق سوشل میڈیا کے اوپر یا آپ بھائیوں کے دماغ میں اس کے مطلق اگر کچھ سوالات آ رہے ہیں مثال کے طور پر میں فلیٹس کے مطلق ہی ہم بات کریں گے کہ بھائی اب بھی ہم دو ڈوز تو کپلیٹ کر چکے ہیں اور اگر چائنا کے لگوا چکے ہیں پلاس بوسٹر کے ساتھ اور اب بھی تو ہم بھائی نادر سر سرٹیفکیٹ بھی لے چکے ہیں یا اپنی توقع نام میں وہ اپ ڈیٹ بھی کر چکے ہیں یعنی توقع نام تو آپ کی آپ کسی کو یہا ہاں پر پاسورٹ وغیرہ دے کر بھائی جہاں سے اپ ڈیٹ اس میں کروا سکتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب بھی تیسری ڈوز کا کیا معاملہ ہے اب پہلے ہی سعودین اپیا فلیٹس اوپن نہیں کر رکھا ہے اگر تیسری ڈوز کی شرط رکھ دی گئی یا رکھ دی گئی ہے تو ہم بھائی تیسری ڈوز کیسے لگوائیں گے پاکستان میں تو دو بڑی مشکل سے لگی ہیں اب بھی تیسری ڈوز کیسے لگوائیں گے پاکستان میں تو دو بڑی مش ایسی نیوز سن رکھے ہیں تو بھائی آپ کو سب سے پہلے میں یہی کلیر کر دوں اسی کے متعلق سعودین ایبیا نے آپ کا پتہ ہی انٹرنیسی فلیٹس بحال کی ہوئی ہیں دو ڈوز جو بندے یہاں سے لگوا کے جا چکے ہیں وہ آپ سا سکتے ہیں اور دوسرے میرے تمام بھائی وائی کے تھو سعودین ایبی میں آ رکھے ہیں جیسا کہ آپ دو بائی کے تھوہ بھی آ جاتے ہیں تو آپ نے چاہے ایک ڈوز لی لیکن وہ آپ کو دو بائی کے کامانن فالو کرنے ہوگے بس آپ نے ایک کی ہوئی ہے تو بھائی آپ کو بولتا آ جائیں آپ جائیں وہاں پاس چودہ ایسے زائز کا سٹے کریں اور سعودین ایبی میں سعودین ایبی میں بھی ابھی آپ آ سکنگے مشکل نہیں ہے سعودین ایبیا نے بھی منہ نہیں کیا ہوا ہے کسی بھی ایسی کنٹری کو جہاں سے بھائی سعودین ایبی کے فلیٹس بحال ہیں کہ آپ کو بھائی دو دو لازم ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے بھائی اگر آپ نے سعودین ایبیا میں ان کنٹریز کے اثرو آنا ہے تو آپ کو چاہے ایک ڈوز ہی کیوں نہیں ل لگی ہو اس کے لحاظ سے آپ سعودین ایبیا میں کنٹائن کریں گے جیسا کہ سعودین ایبی میں شرائط رکھی ہوئی ہیں کنٹائن کے متعلق جن بندوں نے بھائی ویکسین نہیں لگوائی ہوئی ہے یا ایک ڈوز لگوائی ہوئی ہے یا ایک ڈوز یہاں سے ایک پاکستان سے لگوائی ہوئی ہے تو ان کو بھائی یہاں پر ساتھ ان کا کنٹائن کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی فیملیز بغیرہ کو گھر پر ہی کنٹائن کی شرط رکھی گی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے یہ سعودین ای ایبی میں انٹر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اچھا جب فلیرس اوپن ہوگی اور مجھے پوری امید ہے ان شراط اللہ آنے والے کچھ جنوں میں اس کے مطلق کافی اچھی خبریں سامنے آئیں گی فلیرس اوپن ہوگی آپ دیکھ لیجئے گا اس ٹیم پیش ویکسین کے مطلق تو ضرور بولا جائے گا لیکن جن بندوں نے نہیں لگوائی ہوگی یا جن بندوں نے ابھی تک ایک ڈوز لی ہوگی ان کے مطلق بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ بھی آ سکتے ہیں بس شرط ہے کہ ان تو اگر آپ میں نے نہیں لی تو بھائی مجھ کو مزیر لیٹ کرنا پڑے گا آپ اسی لیے لگوائے ہیں نا تو بھائی یہ تمام تر شرائط تو چلتی رہیں گی لیکن جو تیسری ڈوز والا مسئلہ ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی ابھی تک پبندی نہیں ہے نا اس کو لازم قرار دیا گیا ہے لیکن اگر پاکستان میں آپ کو یہ ملے تیسری ڈوز آپ کو دوسری ڈوز لگوائے ہوئے چھے ماہ گزر چکے ہوں اور بھائی آپ لگوائے یہ بیسٹ ہے جی آپ کے لیے کیوں میرے ح چار ماہ چھے ماہ بعد یہ لازم ہی ہو جائے گی یہ کنفرم بات ہے لیکن ابھی یہ لازم نہیں ہے انٹرنیشنل فریٹس انشاءاللہ چند دنوں میں بخال ہوں گی انشاءاللہ آپ بھائی ڈیکٹ سفر کر سکیں گے کوئی کسی قسم کی تیسری ڈوز کو لے کر بھائی ٹینشن لینے کی ابھی سے ضرورت آپ کو بلکل نہیں ہے